بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چکن کے رول جو ہیں بہت ہی مزیدار سے بنیں گے کرسپی بھی بنیں گے تو پھر چلی آئیے ویڈیو کاتے سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کانلی جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میرے پاس ہیں ابلے ہوئے ہاف کے جی آلو جن کو بوائل کرنے کے بعد میں نے اچھے طرح چھیل لیا ہے دو سو گرام ہے چکن اس کو بھی بوائل کر لیا ہے خوشک دنیا ون ٹی بل سپون نمک ون ٹی بل سپون سرخ میس پاوڈر ون ٹی بل سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون کسوری میتھی ون ٹی سپون بند گو بھی ٹو ٹی بل سپون جن کو اس طرح کا بریگ بریگ سا کٹنگ کرنا ہے ٹو ٹی بل سپون گاجر یہ بھی چوب بریگ سی کی ہو ٹو ٹی بل سپون شملا مرچ ایک ازت پیاس بریگ چوب کی ہوئی اس کو چوب کانے کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ نکال دینا ہے دو ادرد بوائل انڈے کان فلور پانچ بڑے چمچ یعنی کہ ٹی بل سپون دو تین ٹی بل سپون پانکے میں نے لیے ہیں سبت بچے چوپڈ آپ کم جا زیادہ کار سکتے ہیں اپنے صاحب سے سب سے پہلے میں نے آلووں کو جو ہے وہ قدو کش کی مدد سے قدو کش کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کا جو ہے یہ قدو کش ہو جائیں گے اور ملکل ایک جیسے ہی ہوں گے اس لئے قدو کا جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں بجائے اس کو ویسے چوب کرنے کے آپ جیسے چاہیں ان کو چوب کر سکتے ہیں لیکن جو ہے کہ اچھی طرح سے جو چوب کیے انہیں چاہیے اور چکن ہے اس کو بھی میں نے ریشے جو ہیں اس کے الگ الگ کر لیا ہے چکن کو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کے ریشے الگ کر سکتے ہیں اور فوق کی مدد سے جنہیں کہ کانٹے کی مدد سے بھی الگ کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں سپائسیز اب اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں پیاس ون وے ون اسی طرح ساری چیزیں جہاں وہ اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے ڈالتے جانا ہے اب گاجٹیں ڈال دی ہیں میں نے اس کے بعد ہے بند گو بھی شیملہ مرچ اس کے بعد ہے سبز مرچیں اب ہے کان فلور ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہے وہ میں بہت اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی مکس جو وہ ہاتھوں کے ساتھ کریں گے تو وہ بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا جیسے اس طرح سے اس کو دبا کے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جنہیں کہ جک جان ہو جائیں جیسے ساری چیزیں جو وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں انڈوں کو میں نے اس طریقے سے جو ہے کٹنگ کر لیا ہے سب سے پہلے میں نے اس کی جب ٹکی بنا کے ہاتھوں پیار لگا کے ٹکی بنائی اس کو کٹنگ بور کے اوپر رکھ کے تو اس کے بیچ میں انڈا رکھ کے پہلے ایک طرف سے فولڈ کیا پھر دوسری طرف سے اور پھر اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ایسے پرس کرتے جانا ہے اور اس کا رول جہاں وہ بنا لینا ہے اس طرح سے جو ہے میں نے سارے رول جہاں دیکھیں ریڈی کر لیا ہے ان کو رول کرنے کے بعد سب سے اب میں نے چولے کے اوپر جو ہے وہ آئل رکھ دیا ہے جیسے آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں جو رول ہے وہ ڈال کے اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کر دوں گی یہ دیکھیں آئل جو ہے کافی گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر رول ہے وہ ڈالتی جا رہے ہیں اب اس کو جو ہے وہ میڈیم فلیم کے اوپر جو ہے ہم نے فرائی کرنا ہے ایسے ہی ون بائی ون سارے رول جو ہیں وہ میں ڈالتی جا رہی ہوں جب ایک طرف سے رول جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں جب پک جائیں تو پھر اس کی جو ہے وہ سائیڈ چینج کر دیں جتنے آپ فلکی آج کے اوپر اس کو پکائیں گے رول ہے اتنے ہی کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں رول دونوں سائیڈوں سے بلکہ پک چکا ہے اب ان کو نکالتے ہیں اب میں نے باقی کے رول جو ہے وہ بھی فرائی کرنا سٹارٹ کر دی ہیں اسی طرح جو میں یہ والے رول جو ہے وہ بھی فرائی کر لوں گی ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ والے رول جو ہے یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں رول جو ہے بہت ہی مزہدار سے کرسپی سے ریڈی ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں رول جو ہے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزہدار سے کرسپی سے رول جو ہے وہ تیار ہوئے ہیں میں نے ان کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوٹنگ نہیں کی میں اس جو کان فلا ڈالا سا اسی کی مدد سے جے اس کے بائنڈنگ جی تھی وہ بہت اچھے طریقے سے آ چکی تھی اور جو جے بلکل بھی نہیں ٹوٹے اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں جو دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا اندر سے پک چکا ہے اور اوپر سے کرسپی اندر سے نرم بہت ہی مزیدار سا اندر ہونے والا جو جے رول ہے ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آج کی آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ